اسلام علیکم ناظرین تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمران احمد ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے پیر مختار نبی چیرمن تحریک تحفظ حقوق چترال پیر صاحب چترال کی ترقی اور تعمیر کے لیے کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں آج کل پیر صاحب پشاور اور اسلامباد پریس کلپ کے باہر تقریباً دو ہفتوں سے انہوں نے درنہ دیئے ہوئے ہیں اس حوالے سے آج ہم نے پیر مختار نبی کو تطویر میڈیا کے سٹوڈیو میں مدعو کیا پیر صاحب بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے بہت شکریہ عمران صاحب اور تطویر میڈیا گروپ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بلائے بات کرنے کے لیے پیر صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ یہ تحریک تحفظ حقوق و چترال کے اغراض و مقاصد کیا ہے یہ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جی عمران بھائی اس تنظیم کو بنے تقریباً یہ چھٹا سال چل رہا ہے جب میں نے فیل کیا میں سٹوڈن تھا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ انڈیویچولی بھی چترالیوں کے ساتھ جو حادثات یا جو واقعات یا جو زیادتیوں کی صورت میں پیش آ رہے ہیں تو جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پر بلکل بھی ہیومن رائٹس کا نہ کوئی ذمہ دار تھے نہ کوئی دیکھ رہے تھے تو اسی طرح وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی تو میں نے محسوس کیا تو اس کے ساتھ جو وومن ٹریفیکنگ ہے اس حوالے کو ان تمام چیزوں کو جب ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ چترال کی جو حالت اظہار ہے ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے جو محرومیوں کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اپنے جو ینگ جنریشن ہیں ان کو ساتھ لے کر اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ایک چیز کا میں آغاز کروں ایک اہت کیا کہ انشاءاللہ ہم ان جو مسائل ہیں ان کا ہم جو ہے کوشش کریں گے تو دوستوں کو لے کر میں نے اس چیز کا آغاز کیا اس چیز کا شروع کیا اچھا پھر صاحب اب تک آپ کو کتنی کمیابی ملی اس حوالے سے لوگوں نے آپ کو کتنا سراہا اور آپ نے اب تک لوگوں کے کون سے بڑے مسائل حل کیے جی عمران صاحب اس میں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کمیابی اپنی وہ ہے اویرنس جو ہے ہم نے دی ہے لوگوں کو عوامی اگاہی جو آپ نے دی ہے جی 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 عوامی اگاہی میں نے دی ہے تو اس حوالے سے میں سب سے بڑا جو کمیابی اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ دوہزر ستارہ سے لے کر جب ہم نے سٹارٹ کیا جو کہیں پر جو ہے زیادتیاں ہوئے کہیں پر قتل کی کیسز ہوئے کہیں پر ورمن ٹریفیکنگ کی حوالے سے ہو گئے ہیں کہیں پر تو اسی طرح ہم نے جو ہے پچیس چھبیس جو ہے ہم نے پریس کانفرنسز کیے جو حقوق کے حوالے سے یا محرومیاں ہیں مسائل ہیں ان کے حوالے سے تو اسی طرح جو ہے بے شمار جو ہے من احتجاج اپنے ریکارڈ کروائے پشاور اسلامباد لاہور کراچی چترال تو اسی طرح ہمارے جو ہے چھ سات کیسز جو ہے وہ علا عدلیہ میں چل رہے ہیں پبلک کے لارچ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیابی سمجھتا ہوں کہ جس حد تک اویرنس جو ہے لوگوں کو خصوصاً جو ہمارے ینگ جنریشن ہے تو ان کو وہ آج کل بہت ایکٹیو ہے کوئی تو مورلی سپورٹ ان کے دعائیں عوام کے تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہے کال مجھے آتے ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورت ہے تو ہم نکلتے ہیں ہم آرہے آپ کے پاس وہاں پر روڈوں پر ہی سوئیں گے آپ کے ساتھ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے بڑی الحمدللہ کامیابی ابھی مجھے کالیں آتی ہیں آپ برپ لے لیں وہ بہت جو ہے دور درہ سے لاکہ ہے آج کل تو یہ سرویسز کا ایشو اجلی بھی نہیں ہے وہاں پر پھر بھی جو ہے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے جو ہے پیغامات پہنچ رہے ہیں وہاں سے کالیں آرہے کہ ہم آرہے آپ کے پاس لٹکو کے عوام بھی اس طرح تورکو تریچ کے عوام بھی ملکوں سے تو ان تمام علاقوں سے عویر سے جو ہے کو سے تو تقریباً تمام علاقوں سے کالیں آتی ہیں تحقیر صاحب یہ کہ آپ پشاور میں بھی تقریباً پچھلے دو ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہاں پر اسلامباد آپ آئے ہوئے تو آپ کیا سمجھتے کہ چطرالیوں کے بنیادی مسائل کیا ہے اور ان کا حل بھی بتا دیجئے جی عمران صاحب ہمارا یہ تیسرہ آفتہ چل رہا ہے اسلامباد اسلامباد میں نہیں یہ ٹوٹل ہمارے جو پروٹسٹ ہے درنے کا جو سلسلہ ہے اس کا ہم نے جب محسوس کیا دو مہینے پہلے پہلے تو روڈوں پہ کام بہت اچھی طریقے سے کام چل رہا تھا جی جی چل رہا تھا کام بہت ایک زبردست قسم کا کام چل رہا تھا ہم نے جب اس ٹیم تھوڑی بہت جو ہے کام کی کوالٹی کے حوالے سے ہم نے ایک آواز اٹھائی تھی اس ٹیم کا جو ٹکہ دار صاحبے اس نے بھی کال کیا تو انچے والوں نے بھی اس ٹیم کال رابطہ کیا کہ یہ جو ہے ہم بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ایشو نہیں تھا البتہ مسئلہ تھا بجلی کا بھی لیکن جب کام وہاں پر بند ہو گیا شندور روڈ پر تو کافی پریشانی جو ہے ہم سب کو محسوس ہو گیا ہم سب پریشانت ہے پوری عوام چترال کے کہ یہ روڈوں میں کام کیوں بند ہو گئے پھر بجلی کا ایشو آ گیا بیج میں بجلی اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ تھی ایک طرف بہت جو ہے سخت سردی ہے اور دوسری طرف سہولیات کا فقدان ہے ٹھیک ہے تو لکڑیوں کا بھی جو ہے وہ نہیں ہے بند ہو بس نہیں ہے جو ہے گیس جو ہے سلنڈر یہ بھی جو ہے ختم ہو رہے تھے یا ہر کوئی یہ افورڈ بھی نہیں افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس حوالے سے پھر ہم نے سٹیپ لی لیا کہ بھئی ہم جو ہے پروٹس کریں گے ہم جو ہے روڈوں پہ نکلیں گے پھر ہم آگئے اسلام آباد قومی اسمبلی کے باہر احتجاج ریکارڈ کرانے جب ہم ایام پر پہنچے تو اسی صبح کے ٹیم جو ہے آفیشلز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اسی رات کو ایم پی اے صاحب جو ہے ہیدہت الرحمان صاحب نے رابطہ کیا ہم نے کہا بھئی ہم نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا ہے تو ہم آپ کی بات سے ہم یہ نہیں روک سکتے تو خیر صبح جب ہو گیا وہ ڈیلییشن محاصلات کے منسٹر صاحب نے بیجا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں جب ہم جا کر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے ذکر جو کیا کہ یہ جو ٹینل اپروچ روٹ کا انہوں نے تذکیرہ کیا کہ یہاں اس کے لیے میں فنڈ جو ہے وہ ریلیز کر رہا ہوں کروا رہا ہوں ہم نے کہا کہ سر دیکھیں یہ اسی کلیومیٹر کا جو راستہ ہے شندور روٹ شطرال شندور روٹ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تیار جو ہے کام ہوتا ہے یا سڑک ہوتا ہے بنانے کے نام پہ سب سے پہلے اس کو اکار دیا جاتا ہے تو یہ ایک عجیب روایت ہے عجیب سسٹم ہے آپ سلسلہ وار بنا لیں سلسلہ وار بکھاڑیں سب سے پہلے انہوں نے ایسے کیا کہ ایسی کلیومیٹر کا جو تارکول ہے راستہ انہوں نے اکھاڑا جب اکھاڑا وہ کبرہ بنا کر چھوڑ دیا اور پھر جو ہے کام رک گیا ہم نے کہا کہ سر یہ تو بڑی زیادتی ہے اور ایک گھنٹے کا راستہ ہے یا ڈیٹھ گھنٹے کا ہے وہ ہم تین چار پانچ گھنٹے میں ہم تین کرتے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہاں کے جو جو ٹرانسپورٹر سے وہ کرائے بڑھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی جو ہے ان کو بھی مسائل کا سابنہ کرنا پڑتا ہے ان کے ٹائٹس ہوتے ہیں گاڑی کا کنڈیشن میں خراب ہوتا ہے تو اسی طرح جب بیمار خصوصاً اگر آپ ایک مریضہ تھی وہ کہیں گر کر جو ہے اس کا کھڑی ٹوٹ گئی تھی اس کا تو ایک پیشنٹ تھا ادھر سے خود سے تو رکھو کے بہت دردرہ سی علاقہ ہے ایک جوان تھا وہ گر کر اس کا جو بھیک بون ہے وہ ٹوٹ گیا اس کو جب پشاور پہنچا دیا گیا تو ڈاکٹروں نے ایک سرہ کر کے اس کی بات بتائے کہ بھئی اس کو آپ لوگ تو صحیح طریقے سے یہاں پر پہنچا دی تو بہت ممکن تھا کہ یہ بچ جاتا اس کا صیحت جو ہے وہ جلد رکور ہو جاتا اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ روڈ کچھ ایسے ہے کہ وہاں سے پانچ چھ گھنٹے جب سفر کرتا ہے تازہ ہڈیاں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ تو پھر بھی جو ہے تو ایک تو یہ روڈ کا مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ صیحت بجلی کا مسئلہ ہے بجلی کا بھی ہے جی جی بجلی کا مسئلہ ایسا ہے کہ حال ہی میں جو ہے وزیعظم صاحب کے ساتھ جو قیادت ملی ہے لیڈرشپ کا چترال کے تو ایک طرف تو مسئلہ حل ہمیں نظر آرہا ہے ہم شکریہ دہ کرتے ہیں اپنے لیڈرشپ کے بھی اور جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے بھی لیکن ہمارا جو ڈیمانڈ ہے جو عوام کا حق بنتا ہے جو عوام چاہتے ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جب تک گریڈ سٹیشن آپ بحال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ بجلے کا مسئلہ اس طرح آسان سے نہیں ہوتا ہے تو یہ گریڈ سٹیشن کہاں پر آپ بنانا چاہتے ہیں یہ اپر چترال میں لوور چترال میں ہے گریڈ سٹیشن اپر چترال میں بنانا چاہیے اب اس کا جو ہے وہ میرے خیال میں منظوری بھی لے لی گئی ہے قومی اسمبلی سے مہارا جو امنی صاحبے اس نے وہ لی ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کو جو ہے فنڈس نہیں ملتے فنڈس نہیں دیے جاتے ہیں گریڈ سٹیشن کا قیام جو ہے عمل میں لائے جائے اس کے ساتھ جو ہمارا لوکل بجلیگر ہے گولنگول پاور جو ہے ہائیڈرو سٹیشن ہے اس سے ہم ریالیٹی کی مد میں تیز میگا وارٹ چاہتے ہیں ایک سو چھے میگا وارٹ کا یہ پاور ہاؤس ہے تو وزیراعظم پاکستان ایکس جو ہے نواز شریف صاحب وہ چترہ لاکر اس نے خود اعلان کیا تھا کہ اچھتیز میگا وارٹ میں نے دے دیا میں دے دوں گا تو اس کے بعد وہ اعلان ہی رہ گیا جو ہے اب ضرورت ہے اس چیز کا جب یہ تیز میگا وارٹ وہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ پروڈیکشن کیوں نہیں کر رہا ہے یا پانچ میگا وارٹ کر رہا ہے یا دس کر رہا ہے لیکن ہے بنا ہے پیسے جو ہے انویسٹ ہوئے ہیں وہ ایک سو چھے کی ہوئے ٹھیک ہے ابھی اس میں تھوڑی مجھے جان تک میرے علم میں ہے کہ ایک یہ فلٹ کی وجہ سے جو گزشتہ فلٹ آئے تھا اس کی وجہ سے تو ڈیم میں کچھ فالٹ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں جو خرچہ دو ارب ایک دو ارب یا تین ارب روپے کا خرچہ ہے وہ حکومت کرے یہ کونسا کونسی اس قیامت جو ہے سے گزر رہی ہے حکومت کے بھئی وہ نہ کر سکے ابھی جبکہ آٹھ میگا وارٹ وہ دے رہا ہے دو تین ارب کر لے نا آپ نے تین تیس چونتیس ارب روپے سات میگا وارٹ کے لیے اپنے خرچہ کر رکھا ہے ٹھیک ہے سر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سنت لکھ کر دی جائے کہ بھئی یہ تیس میگا وارٹ جو ہے ہمارا حق ہے ریالیٹی میں دوسری بات یہ یہ جو بجلی ہمیں دی جا رہی ہے اس کا ریڈ جو ہے دیکھیں ہم ایک ایگزم ٹھٹ ہے ٹیکس فری زون میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے ایک حادثاتی زلہ ڈگلیئر بلکل ہو چکا ہے تو اس تناظر میں جو ہے دیکھا جائیں جو یونٹ ہمیں پشاور میں ملتا ہے ایسا نا کہ وہ چترال میں مجھے اس میں یونٹ مل جائے میرے ساتھ جو ہے ریالیٹی کا بھی خیال رکھا جائے وہ ٹیکس فری زون میں ہم رہتے ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے اس کے یہ بجلی کے حوالے سے آپ کے دوم طالبات ایک 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 گریڈ سٹیشن جی جی وہ چترال اپر میں ہو یا لوئر میں وہاں پر اس کا قیام جی دور میں تو ہے دور میں ہے جب تک اپر میں یہ بنے گا نا لوئر کا تو گریڈ سٹیشن دوسرا یہ کہ تیز میگوار چترال کو بلکل ریالیٹی میں بیس پہ مل جائے دوسرا یہ کہ مناسب قیمت میں مل جائے مناسب قیمت میں مل جائے ریالیٹی دیکھے جب تک جب یہ تیز میگوار بجلی ہمیں ملے گا نا چترال کو بہت بیگ ویٹ ایریا وہ اپنی جگہ ہے اور وہاں پر روزگار کے کوئی مواقع وسائل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی جو پراجیکٹ دیکھیں تو یہ کہ آپ دوسری ڈسٹک سے ڈاؤن ڈسٹک سے اب جو ہے جنر کلر ایک مالی یا ڈرائیور کے پوسٹوں پر بھی جو ہے ہائر کیے گئے اس کے خلاف ہم کورڈ میں ہمارا کیس چل رہا ہے دوسرا یہ کہ جو پراجیکٹ چل رہے چترال میں ان میں بھی جو باہر کے ٹھیکہ دار ہے یا جو ہے جو بھی ہے جو ذمہ داران ہے وہ اپنے بندوں کو باہر کے بندوں کو وہاں پر رکھتے ہیں یہ بھی ایک کلمیہ ہے یہ دیکھ ہمیں احساس کم طریقی طرف احساس محرومی کہ آپ کے جو مطالبات ان میں مائنن کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ وہ بینر وغیرے نظر آ رہے تھے جی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی یہ ایسا ہے امران صاحب کے لیز مائنن کے حوالے سے ایک یہ چترال ہی نہیں بلکہ یہ پاکستان کے تمام صوبوں میں ہر ڈسٹرک میں جو ہے اکثر جن جگہوں میں یہ جمسل منرل سپائے جاتے ہیں ان میں جو سسٹم جو سلسلہ چل رہا ہے خصوصا میں یہاں پر کوڈ کروں گا میفا کے جو مروجہ قوانین جن کمنٹس کے تحت جو ہے انہوں نے بلک کھول دیئے تھے پہلے یہ چترال تین چار بلکوں میں تھا ٹھیک ہے اور ان سے نہ حکومت کو کوئی فائدہ پہنچا ہے نہ عوام کو ریالیٹی کی مد میں کچھ ملائے پھر جا کر میفا نے جو ہے نا کہا کہ بھئی یہ ذرائع نہیں ہے اس لئے یہ جو ہے کھول دیا بلک اوپن کر دیئے انہوں نے کہ چترالی لوگ اپنے جو سمال سکل میں اپلائی کریں گے سمال سکل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانچ سو سے پچاس سے لے کر پانچ سو اکر تک آپ ایک بندے اپلائی کر سکتا ہے ایک اپلائی میں جو جمس جو پریشلسٹو نے ان میں پچاس اکر کھاتے جو مینر سے دو سو اکر کھاتے اپلائی کر دیئے اپلائی آگئے اس میں پانچ سو اپلائی ہیں جدنے بھی آگئے اسی اسی ازار روپے گورنمنٹ کو جمع کیے ٹھیک ہے سر اس کے بعد جب دیکھا جو مافی آزے جو سپیشل جو سیکٹری منرلز ہے جو سابقہ انہوں نے جب دیکھا اور باقی جو مافی آزے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا ہم ان کو چترالیوں کو جو ہے نا ہم نہیں چھوڑیں گے یہ چیز یہ ان کا حق نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کوئی خیرات میں ملے قوم ہے جو ہے نا یا جو ہے ملاکتیں بہت ہی شریف ہیں خیرات میں ملے قوم ہیں ان کا حق یہ نہیں بنتا ہے پھر انہوں نے ایک نیا طریقہ وضع کر کے جہن وینچر کے نام پر باہر سے انہوں نے جو ہے ایسے کے انویسٹر لائے اور پھر وہاں کے جو اسوسییشن ہے ان کو بھی اعتماد میں لے لیا لیکن یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جی کہ آپ چند بینفیشریز کو لے کر ایک قوم کے جو ہے نا حق تلفی حق تلفی آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے اس لئے ہم جو ہے مسترد کرتے ہیں اس جہن وینچر کو کہ بھئی اس کا اس کو جو ہے ختم کیا جائے کوئی دوسری اسلام میں یہ نہیں ہو رہا ہے یہ جو بھی چیز ہوتا ہے شریف سمجھ کر آ کر جو ہے عوام کو چترال کے حقوق پہ جو ہے نا یہ ڈھا کر ڈالتے ہیں وہ کرتے ہیں پیر صاحب تو آپ کے ما شاء اللہ یہ مین مطالبات ہے جی اس کے علاوہ ایک عام عوامی تاثر آپ کے دھنے کے اور آپ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ پیر مختار صاحب کوئی سیئیسی کیریئر بنانا چاہتے ہیں اس لئے وہ عوامی ملت توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں امران صاحب قسمت سے دیکھیں سیاسی کیریئر یا سیاست کو ایک طرف ہمارے معاشرے میں بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کے لئے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے جو ہے ٹانگیں کیشتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہیں تومتیں لگاتے ہیں گلین دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے ان کا ہر کسی کا الگ ایک نظریہ ہوتا ہے سوچ ہوتا ہے جیسے وہ سوچتے ہیں لیکن میں نے یہ تو نہیں کہ بھئی ابھی الیکشن قریب آ رہے ہے بھئی میں نکل گئے ہو کوئی پلانٹیٹ جو ہے نا یہ جو ایشوز تھے یہ گرمیوں میں ہوتے اگر میں گرمیوں میں نکل آتا کوئی بھی بھئی ایسے مسئلے آئے ہو مسائل چترال میں صحت کی حوالے سے ہو گرمیوں میں تو چترال میں اگر آپ دھمنا دے تو ٹھیک ہے لب سردیوں میں تو یہاں پر معقول موسم ہوتے ہیں سارے چترالی دیر ہوتے ہیں نہیں درانوں کا موسم ایسے سمجھا ہی جاتا ہے پیشہ صاحب بھی یہی موسم تھے درنی دیئے گئے بات اس کا نہیں ہے عمران صاحب درنی کا نہیں ہے بات یہ ہے کہ مسئلے کا ہے مسائل کا ہے ٹھیک ہے مجھے اگر گرمی ہو یا سردی ہو ٹھیک ہے مسئلہ اگر چترال میں اگر کئی بھی ہم نے پروٹسٹ کی ہوئی ہے ریکارڈ میں ہے وہ ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی ہے ہم نے ٹھیک ہے کوٹ گئے ہے درالکزہ ہم جاتے آتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ بھئی یہ سردی ہے یا گرمی ہے ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ جب مسئلہ مجھے ابھی درپیش ہو سردیوں میں درپیش ہو میں گرمی کا انتظار کروں روڑوں میں کام جو ہے ابھی بند ہو گئے ٹھیک ہے بجلی کا ایشو جو ہے وہ ابھی آ گیا تو میں جولائی کا انتظار کر کے بیٹھ جاؤں یہ ایک غلط نظریہ ہے یا غلط مختصرا بتائے کہ آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد مسائل کا حال سیاست نہیں ہے عمران صاحب ان کا مقصد میرا جو ویجن ہے ایک مشن ہے کہ بھئی میں چترال کے لیے اپنے جو ہے جو ینگ ہمارے جو انرجیٹک ہیں الحمدللہ ہمارے جو ینگ ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بہت ہی جو ہے ایبیلیٹیز کے جو کوالیٹیز کے حامل ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ساتھ لے کر کسی کے لکھنے میں ہیں کسی کے بولنے میں ہیں کسی کے جو دوسرے جو ان کی صلاحیت ہیں ان کو اکھٹا کر کے میں چترال کی تعمیر و ترقی کے لیے چترال کی خوشالی کے لیے چترال کی امن کے لیے چترال میں جو اتفاق و اتحاد ہے اس کے لیے میں کام کر سکوں تو میرا ویجن اور مشن یہ ہے باقی جو کوئی بھی جو سوچتے ہیں ان کے تو میں کچھ نہیں کہ سکتا البتہ یہ کہ میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ بھئی میں ہوا بھی تو کیا برا ہے بلکہ ایک بندہ پاور میں اور زیادہ اچھے احسن درقے سے مسائل حل کر سکتا ہے اگر بندہ پاور میں ہوتا ہوں نہیں جیسے میں نے بتایا یہ ان کا سوچ میرا تو اپنا کوئی نہ ارادہ ہے نہ میرا سوچ ہے لیکن یہ ان لوگوں کا سوچ ایسا ہے کہ بھئی ایسے ہی کریں صحیح ہے اور نہیں یہ سیاست میں یہ صحیح کیا آپ سمجھتے کہ دوسرے جو پرانے سیاستدان ہیں آپ کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ ہمارے بڑے جو ہے ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے ان کے خدمات ہے انہوں نے وہ وقف کی ہوئی ہے پوری زندگی انہوں نے لگائی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ ان کے خدمات سے مطمئن ہیں دیکھیں اپنے کوشش ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق کرتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی بات یہ ہے کہ جب تک عوام عویر نہ ہو جب تک عوام نہ چاہیں عوام کوشش نہ کریں تب تک جو ہے نا آپ کو کوئی پلیٹ میں لاکر وہ تو نہیں دیتے ہیں نا تو باقی جو ہے نا مسائل تو ہمارے یہ تین تو مین ابجیکٹیوز سے ہمارے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ دیکھنے میں تو چھوٹے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت بڑے اہمیت کی حامل لگتے ہیں نا ابھی صحت کی حوالے سے آپ دیکھ لیں دیکھیں اسپتالوں کا نظام ڈاکٹرز نہیں ہے فیمل ڈاکٹرز نہیں ہے ناظرین آپ سن رہے تھے پیر مختار نبی چیرمن تحریک حفظ حقوق چترال کی گفتگو ان کا درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک چترال کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے ناظرین مجھے اجازت دیجئے اپنے مذبان عمران احمد کو اللہ نکہ پان